بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ ایم سادر رحمان your mathematics teacher today is our first lecture of chapter 15 mensuration area آج کی کلاس میں ہم mensuration area chapter number 15 discuss کریں گے start کرتے ہیں the concept of volume is closely related to space volume کا جو concept ہے وہ closely space سے relate کرتا ہے کہ کوئی بھی object کتنا space cover کر رہا ہے صحیح ہے کوئی بھی object کتنا space cover کر رہا ہے یہ اس کا volume کہلاتا ہے volume is the space which a particular object occupies volume کیا ہے وہ space جو کہ ایک object ایک particular object جو ہے وہ occupy کر رہا ہے جیسے کہ ایک book کتنی length کتنی لمبائی کتنی لمبی ہے کتنی چوڑی ہے اور کتنی اس کی height ہے یہ اس کا کیا کہلائے گا volume کہلائے گا کہ وہ زمین کے اوپر کتنا حصہ cover کر رہی ہے اور زمین سے اٹھ کر یعنی کہ اس کی جو height ہے وہ کتنی ہے therefore only three dimensions 3D objects have volume یہی وجہ ہے کہ جو 3D dimensional objects ہوتے ہیں صحیح ہے جن کے three dimensions ہوتی ہیں three directions ہوتی ہیں انہی کا volume نکالا جا سکتا ہے each three dimensional shape has a specific number of faces ہر three dimensional face جو ہے چاہے کوئی بھی dimensional figure ہو کوئی بھی three dimensional figure ہو اس کا ایک خاص shape ہوتا ہے اس کے number of faces الگ الگ ہوتے ہیں زیادہ یا کم ہوتے ہیں اس کے number of vertices زیادہ vertices different ہوتے ہیں اس کے number of edges different ہوتے ہیں ٹھیک ہے faces, vertices اور edges کو ہم آگے discuss کریں گے اس میں پہلی three dimensional figure آجاتی ہے cuboid ٹھیک ہے cuboid کیا ہے cuboid is a three dimensional shape bounded by six rectangular planes یہ یہ جو ہے ایک three dimensional figure ہے cuboid جس کو six rectangular planes نے cover کیا ہوا ہے گھیرا ہوا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ یہ جو blue color کا area ہے سامنے کا یہ اس کا ایک plane کہلائے گا ٹھیک ہے یہ اس کا پہلا plane کہلائے گا بلکل same plane اس کی back side پر موجود ہے دوسرا plane یہ کہلائے گا بلکل نیچے اس کی opposite side پر اس کا دوسرا same plane موجود ہے اور یہ تیسرا plane کہلائے گا جو کہ بلکل اس کی opposite side پر موجود ہے ٹھیک ہے cuboid ایک ایسی figure کو کہتے ہیں جس کے اندر length breadth اور height تینوں ایک جیسی نہ ہو different ہو ٹھیک ہے total 6 faces 6 faces ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس figure کے اندر 12 edges ہوتی ہیں edges کا مطلب ہے کونے کتنے کونے ہیں اگر ایک figure کی بات کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پر 4 کونے ہیں ٹھیک ہے تو total اس کے اندر 12 edges ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور 8 vertices ہوتے ہیں vertices کا مطلب کیا ہے کہ جہاں پر 2 lines آپس میں جا کے join ہو جاتی ہیں 3 pair of faces out of 6 faces are equal in sides 6 pair of faces میں سے جو 3 pair of faces ہیں وہ آپس میں equal ہوتے ہیں جیسے کہ یہ جو پہلا face ہے اگر اس کو first face کہہ رہا ہوں تو اس کا opposite face اس کی back side پہ ہے وہ same equal ہوگا اسی طرح سے اگر یہ دوسرا face ہے تو اس کا opposite face اس طرف ہوگا جو کہ بالکل اس کے equal ہوگا اور تیسرا face اگر اس کا sorry یہ دوسرا face ہوگیا اور اگر تیسرا face میں اس کو کہہ رہا ہوں تو بالکل اس کی bottom میں تیسرا faces کا یہ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ اس کا کہلائے گا آپ کے پاس 3 dimensional figure جس کے اندر 6 faces میں سے 3 faces آپس میں equal ہوتے ہیں 3 pair of faces which are equal and parallel to each other اور یہ جو 3 faces ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ equal بھی ہوتے ہیں ساتھی ساتھ parallel بالکل parallel ہوگا جیسے کہ یہ face 1 اگر میں اس کو کہہ رہا ہوں تو اس کا same equal face ہوگا وہ بالکل اس کے parallel بھی ہوگا ٹھیک ہے from the 12th edges 4 are equal edges 12 edges میں سے 4 edges کیا ہوتی ہیں آپس میں equal ہوتی ہیں اور 8 equal ہوتی ہیں دوسرے size میں ٹھیک ہے جیسے کہ لائیں گی 1 edge 2 edge 3 4 5 6 7 8 total 4 edges equal ہوتی ہیں یہ والی 4 edges equal ہوں گی اور یہ والی 4 edges equal ہوں گی ٹھیک ہے یہ یعنی یہ 1 2 اس کے بعد یہ 3 اور اس کے پیچھے ایک ہوگی چونتی یہ 4 edges کیا ہوں گی یہ کہلائی edge جس کو آپ wall بھی کہہ سکتے ہیں wall of occupied ٹھیک ہے یہ edge ہے یہ 4 equal ہوں گی 2 یہ ہیں تیسری یہ رہی اور ایک اس کے بلکل bottom میں ہوگی کچھ اس طرف یہ آگئی چونتی ٹھیک ہے اب کیا ہوگا secondly second میں یہ ہوگا کہ آپ کے پاس باقی یہ ہوگئی 4 اور باقی کی 8 کون سی ہیں 1 2 3 4 اور پھر یہ آگئی 1 2 3 4 یہ آگئی تو اس طرح سے 8 edges equal ہوتی ہیں side والی اور سامنے والی 4 edges equal ہوتی ہیں یہ cube shape figure جو ہے اس کی properties ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے cube cube کیا ہے cube is a 3 dimensional object bounded by 6 equal squares اس کے اندر 6 equal squares ہوتے ہیں اس کے جو سامنے planes ہوتے ہیں وہ square shape میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور 6 کے 6 faces آپس میں equal ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر بھی 6 faces ہوتے ہیں 12 edges ہوتی ہیں اور 8 vertices ہوتے ہیں فرق یہ ہے کہ اس کے 6 کے 6 faces equal ہوتے ہیں اور parallel بھی ہوتے ہیں faces equal بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے parallel بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن pair of equal planes کتنے ہے 6 لیکن اس کے جو parallel faces ہیں parallel faces 3 ہیں سامنے والے opposite جو ہوگا اس parallel ہوگا اس والی side جو دوسرا plane ہے اس کا یہ 1 ہوگیا تو اس کی back side پر 1 ہوگا یہ 2 ہوگیا تو اس کے bottom میں یہاں پر 3 face ہوگا لیکن equal 4 sides میں equal ہوتی ہیں اس لئے cube کہلاتا ہے اور اس length breadth height جو ہے واپس میں equal ہوتی all 12 edges are equal اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے تمام 12 edges کیا ہوتی ہیں اپس میں equal ہوتی ہیں a sphere has no faces sphere کا کوئی face نہیں ہوتا کوئی edges نہیں ہوتی every point on the surface of the sphere is at an equal distance from the center circle circle کی طرح keys properties ہیں کہ اگر center سے میں کسی بھی point پر mark کروں گا تو تمام point سے distance ہوگا وہ equal ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتی ہے next figure cylinder cylinder کے اندر آپ پاس 3 faces ہوتے ہیں ایک round face اور 2 base area ایک round faces two circles on and one rectangle ایک rectangle یہاں پر بن رہا ہے اور دو یہاں پر بن رہے ہیں corners میں circle بن رہے ہیں اور بیچ میں یہ rectangular surface area یہ آپ پاس موجود ہے two circular edges ہوتی ہیں اس کے اندر دو circular edges ہیں یہاں پر ایک یہ رہی اور دوسری یہ رہی ٹھیک ہے پھر سے mark کر دیتا ہوں یہ آگیا rectangular area اور یہ آگیا اس کی circular bases آگئی دو circular faces آگئے اس کے صحیح ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ دو edges ہوتی ہیں ایک edge یہ ہے اور دوسری edge یہ ہے ٹھیک ہے اور vertex اس میں کوئی نہیں ہوتا یعنی کوئی بھی point ایسا نہیں ہے جہاں اس کے بعد کون کون کے دو faces ہوتے ہیں ایک آپ کی circular surface اور ایک flat circular base یہ flat ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہ curved surface ہوتا ہے یہ جو آپ کے پاس triangular shape میں دیا ہے یہ آپ کے پاس curved surface ہوتی ہے اس اندر صرف ایک vertex ہوتا ہے وہ یہ رہا ٹھیک ہے اور اس کے اندر ایک circular edge ہوتی ہے وہ یہ رہی ایک circular edge ہے اور ایک vertex ہے ایک vertex یہ رہا اور ایک circular edge یہ رہی اس کے بعد آیتا ہے volume and its units volume is a measure of how much space a particular object or fluid occupies volume کیا ہے کہ اس کے اندر ہم یہ major کرتے ہیں کہ particular object ہے یا جو liquid ہے fluid ہے اس نے کتنا space cover کیا ہے اس نے کسی body کا space cover کیا ہے یہ کہلاتا ہے volume اس کی measurement کہلاتی ہے volume for example take a certain amount of space that can be expressed as its volume کوئی certain amount of space آپ لے لیں اور اس کو کتنی جگہ گھیر سکتی ہے کتنی جگہ کوئی object اس کو گھیر سکتا ہے اس object کا کیا کہلائے گا volume کہلائے جیسے کہ human body وہ بھی ایک طرح volume ہے وہ خاص shape رکھتی ہے اور وہ خاص volume occupy کر رہی ہے the standard unit of volume is one cubic meter کو generally one meter cube لکھا جاتا ہے it is the space occupied by the cube of side one meter each اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک میٹر کا جو cube ہے جو cube کا مطلب کیا جس کی length breadth اور height same ہو ایک جیسے یوں cube height میں length breadth اور height different ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اگر one لئے ہم one cubic centimeter لیتے ہیں تو اس کے اندر ایک side ہوگی length breadth اور height کی length ہوگی جو height ہوگی وہ تینوں سیم ہوں گی اور وہ کیا ہوں گی one cubic centimeter ہوں گی ٹھیک ہے liquid کا standard unit ہے وہ 1 liter is equal to thousand centimeter cube یا 1 liter 1000 ml کے برابر ہوتا ہے چھیک ہے کیوں کیونکہ 1 centimeter cube اور 1 ml آپ میں برابر ہوتے ہیں یہاں پر آگیا 1 liter کس کے برابر ہے 1000 milliliter کے برابر ہے 1 liter کس کے برابر ہے 1000 centimeter cube کے برابر ہے اور 1 milliliter کس کے برابر ہے 1 centimeter cube کے برابر ہے ٹھیک ہے homework یہ ہے کہ آپ نے in properties three dimensional figures میں نے آپ پڑھائی ہیں یہ آپ نے یاد کرنی ہے اور standard units یاد کرنے جزا اللہ کلاس اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ